اس میٹنگ کا مقصد ایک تو یہ کہ جو ایکشن کمیٹی نے حال ہی میں چیپ سیکٹر صاحب کو انہتیس ڈیمانڈ پر مشتمل ایک میمورنڈم دیا ہے جس میں چیپ سیکٹر صاحب نے کاغنیزینس لے کر اپنے جو ان کے ڈاؤن لائن آفیسر سے ان کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ اس پر سرکار کوئی فیصلہ لے جتنے بھی ملازمین کے اس وقت برننگ ایشوز ہیں جس پر ہم شکر گزارے ہیں چیپ سیکٹر صاحب کے انہوں نے کاغنیزینس لی اور اس پر کام ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے بہت جلد ہم آہ آہ اچھی خبر سننے کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آج امپلیج جوانٹیشن کمیٹی نے ہم پہ بیٹھا اپنی جو فیوچر سٹریٹیجی ہے اس کو ڈسکس کیا آہ جو ڈیمانڈس ہے ملازمین کو جو مشکلات درپیش ہے اس پر بہت کی اور ایک انٹرڈکٹی میٹنگ بھی تھی جو حالی میں ہمارے خالد رکیب بڑھ صاحب جو رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کے چیئ ایجیک کو اور شہیب منشی صاحب جو ہینی کرافٹس کے ریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو یہاں پہ جوائن کیا ہے ان کی بھی ایک انٹرڈکٹری میٹنگ تھی ان کو ہم نے ویلکم کیا ہے اپنے اس ایجیک پیلٹ فورم میں ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایجیک زور و شور سے ان کے مطالبات کو لے کر سرکار کے ساتھ بلکل رابطے میں ہیں کام ہو رہا ہے سرکار نے پوازیٹو ریسپونز دے کر کوشش کی کر رہی ہے سرکار بھی کہ وہ ملازم کے مطالبات کو حل کریں ایکشن کمیٹی نے آج تحیہ کیا ہے کہ ہم سرکار کے شانہ بشانہ چلیں گے ہم آنریبل ایل جی صاحب اور آنریبل جو ہمارے اٹل ڈلو صاحب ہے جنہوں نے کافی آہ پوازیٹو ریسپونز دیا ہے ملازمین کے مطالبات کو ہم ان کے آہ اس آہ رویے کے تائیں اپنا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ملازمین کے جو آہ ہم پر جو ایکسپیکٹیشنس ہے سب سے پہلی پریارٹی ہے ریگلاریزیشن دوسری پریارٹی ہے ہماری تیسری پریارٹی ہماری باقی جو مسئلہ جیسے رہبری تعلیم ہے جیسے ٹین پلس ٹو لیکچرار ہے جیسے پبلک سکٹر ہے یہ سارے ملازمین بن کے ہی جمہو کشمیر میں جو ہے اس وقت ڈیلی ویجورز تقریباً اکسٹھ ہزار ہے تو آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے اس وقت پبلک سکٹر میں پچاس ہزار ملازم کام کرتے ہیں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایریگیشن میں ہمارے سیزنل کام کرتے ہیں ہم نے چیپ سیکرٹی صاحب کو میموروڈن کے گزارش کی ہے کہ ان کی جو ملازمیتیں اس کو پورا سال رکھا جائے جب بھی انہوں نے کوئی بھی پالسی بنائی کوشش کی ہے کہ ملازمین کی جو ٹیمپریریڈی اس پہ یا سکی میں کام کرتے ہیں ان کو پورا سال گوزگار ملے تو ہماری جو پریارٹی ہے وہ ڈیلی ویجورز ہے جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ایجیک جدوجہ جادی کہنے گی جو ملازمین اپنا سارا اسا سا جمع کرتے ہیں ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پیسے جمع کرتے ہیں جی پی فرنڈ کی ایک اکاونٹ میں تاکہ اس کو ریٹائرمنٹ پہ یا کبھی نہ خدا نہ خاصتہ کوئی مشکلات پیش آئے تو اس وقت وہ اپنا پیسہ نکالے پر یہ جی پی فرنڈ کا مستحل کر دیں یہ ملازم جو ہم نے پیسہ آپ کے حوالے کیا ہے وہ ہمیں اس وقت چاہیے جب ہمیں اس کی ضرورت ہے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ جی پی فرنڈ کے حوالے سے بھی کچھ مل رہے ہیں سرکار اس کو بھی وقت پہ نہیں دے گی تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ خالی چھوٹے ملازمین کا نہیں میں نے دیکھا کہ بڑے ملازمین کا بھی جو جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس بہت سالے ہیں جن کے ابھی تک ریٹائل بینپیٹس نہیں ملے ہیں تو ہم سرکار سے مہدبانہ گزارش کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو ہمدردانہ گور کرے یہ ایک ہیومنٹرین اشو بنتا جا رہا ہے یہ ملازم اپنا پیسہ جمع کر رہا ہے جب اس کو اس کی ضر ہوتی ہے تو وہ پینسہ اس کو نہیں ملک رہا ہے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی جو نئی ڈسپنسیشن ہے چیف سیکٹری صاحب کی قائدت میں انشاءاللہ تعالی اس میں وہ کچھ پاسٹیو ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے